موسیقی میں سیس پال چوہان آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج میں بیئے فائنل یئر کے سٹوڈنس کے لئے ان کا پلے دا مرچنٹ و وینس لے گیا ہوں اور یہ ان کے سکس سمسٹر میں ہے اور دا مرچنٹ و وینس آئی سی ایسی میں نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس میں بھی ہے ان بچوں کے لئے ان سٹوڈنس کے لئے بھی میری ویڈیو دسپلے پہ ہیلپ فول رہیں گی اس سے بہل ہے کہ میں آگے بڑھوں سین ون ایکٹ ون سین ون کے بارے میں ایکسپلین کروں کچھ بتاؤں میں آپ کو ویلیوم سیکسپیر کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا ویسے تو ان کے لئے جتنا بھی کہا جائے بہت کام ہے صرف دو تین لائنوں میں میں ان کے بارے میں بڑھا کے ایکٹ ون اور سین ون اور ٹو کی جو سمری ہے وہ آپ کو ایکسپلین کروں گا اور ساتھ میں ان دونوں سینز میں جو بھی کریکٹرز آئیں گے ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتا کے آگے بڑھتا ہوں تو ویلیوم سیکسپیر was the greatest dramatist of the world he wrote great dramas that are studied all over the world scholars write thesis on them and also make researches on his life and works جیسا کہ آپ جانتے ہیں ویلیوم سیکسپیر دنیا کے مہان dramatist ہوئے ہیں اور انہوں نے مہان ڈراماز لکھے جو کی تمام دنیا میں پرتیک دیش میں پڑھے جاتے ہیں اور ویدوان جو scholars ہیں ان کے اوپر thesis لکھتے ہیں شیکسپیر کے life اور works کے بارے میں research کرتے ہیں تو ویلیوم سیکسپیر بہت ہی مہان dramatist ہوئے ہیں تو اب ہم لے کے چلتے ہیں کہ ایکٹ ون کے سین ون اور ٹو میں جن جن کریکٹر سے ہماری ملاقات ہوتی ہیں ان کے بارے میں کچھ کہیں گے اور پھر آگے بڑھوں گا سب سے پہلے انٹونیو ایک مکہ پاتر ہے انٹونیو is a merchant who signs a bond as a guarantee to the loan taken by بسینیو from سائلوک a Jewish money lender انٹونیو وینیس کا ایک ویپاری ہے جو as a grantor ایک bond پہ sign کرتا ہے اور loan سائلوک سے لیا جاتا ہے جو کی ایک یہودی money lender ہے ساہوکار ہے بسینیو is a gentleman who is انٹونیو's dear friend and kinsman بسینیو's love for Portia a wealthy lady from Belmont creates a very difficult situation for انٹونیو بسینیو انٹونیو کا پرم مکتر ہے اس کا رشتدار بھی ہے اور بسینیو کا پورشیہ کے پرتی پیار انٹونیو کے لیے ایک مصیبت پیدا کر دیتا ہے گرشیانو is بسینیو's friend he accompanies بسینیو to Belmont when بسینیو goes to Belmont to take part in the casket competition گرشیانو is also a hard critic of سائلوک گرشیانو سائلوک کا کھڑا الو چکھ پورشیہ is a wealthy heiress to Belmont Belmont کی ایک دھنی اترہ دکھاری ہے her father died after he had made a will in which he binds his daughter پورشیہ by a vow regarding the choice of her husband by means of a lottery that is choosing the right casket that contains پورشیہ's portrait her role in the play is of utmost importance پورشیہ Belmont میں ایک دھنی اترہ دکھاری ہے her father died after he had made a will اور ان کے پتا کا دھیان تھو چکا ہے پورشیہ کے پتا نے اپنی بیٹی کے لئے ایک ایسی شرط رکھی ہے جو اس کے لئے بہت ہی مشکل ہے اور پورشیہ اپنے من پسند پتی کا چناؤو نہیں کر سکتی اور کسکیٹ کے پتی کو چناؤ جانا ہے اور یہ لوٹری کی طرح کسکیٹ کا چناؤ کیا جانا ہے اگر پورن روپ سے دیکھا جائے تو پورشیہ کا رول اس پلے میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے نیریسہ لیڈی سرونٹ ہے اور وشواص پاتر بھی ہے کیونکہ پورشیہ اپنے من کی بات نیریسہ کو بتاتی رہتی ہے سیلرینو اور سولینیو دونوں کومن فرینڈ ہیں انٹونیو کے بسینیو کے لورینزو کے آخری کریکٹر اس میں جو سین ٹو تک جو ہم بریف سمری لے کے چل رہے ہیں اس میں پرنس اور مروکو بھی آتے ہیں ہی ایس 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 جیسا نام ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ راج کمار ہے وہ بھی اس کمپیٹیشن میں حصہ لیتا ہے جس میں صحیح کاسکیٹ کو چننا ہے پرشی کو اپنی پتنی بنانے کے لیے تو پیارے بیدیارتیو اس پیارے بیدیارتیو کمپیٹیو 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 ۃ لیتا سوی از допوستگیو پیو دی можете ۱ ۱ mism� ۑ ۑ ۱ ۲ ۱ ۱ try to guess and tell him several possible reasons for it ایکٹ ون کے سین ون میں ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیج پر انٹونیو اپنے فرنس سولینیو اور سیلرینو کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور انٹونیو آپ جانتے ہیں he is a rich merchant of venice but today he is upset آج وہ اداس ہے پریشان ہے he is unable to find out the reason for his somber mood اور اپنے اداس mood کا وہ کارن ڈھونڈنے میں اسمرت ہے اسے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اداس کیوں ہے he is unable to find out what the reason of his sad mood is سولینیو اور سلینیو try to guess اور اس کے جو فرنس ہیں دونوں سولینیو اور سولینیو یہ guess کرتے ہیں اور الگ الگ reasons اس کو جتنے بھی سمبھاؤ reasons ان کے دماغ کے انصار ہیں وہ سارے انٹونیو کو بتاتے ہیں but انٹونیو ان سبھی reasons کو reject کر دیتا ہے they think that انٹونیو's ships might be the cause of his sadness سولینیو also says that انٹونیو might have fallen in love and that might be the reason for his gloomy mood but انٹونیو rejects all of these reasons for his sadness سولینیو اور سلینیو یہ سوچتے ہیں کہ شاید انٹونیو کی اداسی کا سبب کارن اس کے جہازوں کا ہے کیونکہ انٹونیو نے اپنے جہازوں پہ بہت پیسہ لگا رکھا ہے سارا پیسہ اس نے اپنی جتنے بھی جمع پونجی تھی جتنے بھی پونجی تھی کیش تھی ساری قیمتی وستویں خریدنے میں لگا دیا اور ان کو الگ الگ دشاؤں میں اپنے جہازوں کو بھیجا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ سمدر میں لہرے اٹھتی ہیں بہت تفان آتے ہیں اور سی پائرٹس بھی ہوتے ہیں سمدری لٹیرے بھی ہوتے ہیں اور شاید انٹونیو یہی کارن ہو سکتا ہے ان دونوں ساتھیوں کے انسار سلیرینو اور سلینیو کے انسار کی انٹونیو اداس ہے اور انٹونیو اس بات سے منع کر دیتا ہے کہ اس کے جہاز اس کی اداسی کا کارن نہیں ہے اور انٹونیو کہتا ہے کہ وہ ہے اپنے جہازوں کو ایک ستان پہ نہیں رکھتا رسک کو بانٹ دیتا ہے چاروں دشاؤں میں اپنے جہازوں کو بھیجتا ہے تو سلینیو also says that انٹونیو might have fallen in love اور سلینیو کہتا ہے کہ اگر اس کے جہاز اس کی اداسی کا کارن نہیں ہے تو شاید انٹونیو کو پیار ہو گیا ہے اس وجہ سے آج وہ اداس ہے پرنٹو انٹونیو ان سبھی کارنوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اس وقت کے دوران انٹونیو کے انٹونیو کے انٹونیو جیسے لورینزو ہے گریشینو ہے بسینیو وہاں پہنچ جاتے ہیں شروع میں جو باتچیت ان کی رہتی ہے وہ انٹونیو کی اداسی کے اردگرد ہی گھومتی ہیں کچھ سمیہ کے پاس شاتھ لورینزو اور گریشینو ستھان کو چھوڑ دیتے ہیں سٹیج کو چھوڑ دیتے ہیں اور سٹیج پہ صرف انٹونیو اور بسینیو رہ جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بسینیو انٹونیو کا بہت ہی قریبی مطر ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بسینیو also reveals his purpose to visit Belmont بسینیو باتوں باتوں میں کہتا ہے کہ وہ Belmont جائے گا اور اپنا بھاگیا آزمائے گا پورسیا کا ہاتھ جیتنے کے لیے پورسیا کو اپنے پتنی بنانے کے لیے اپنا بھاگیا ضرور آزمائے گا بسینیو باتوں باتوں میں بتا دیتا ہے کہ پورسیا کا ہاتھ جیتنے کے لیے ہو جائے گا اور اس وجہ سے اسے لون چاہیے پورسیا کے status کے برابر اسے دکھنا تو پڑے گا اس وجہ سے وہ لون لیتا ہے انٹونیو سے پرنتو انٹونیو اسے کہتا ہے بسینیو کو کہ اس نے سارا دھن جتنی بھی کیش تھی اپنے جہاجوں میں انویسٹ کر رکھی ہے اور اس کے جہاج الگ الگ کورنرز میں دنیا میں جانے کو تیار ہیں راستے میں ہیں سمدر میں ہیں اس وجہ سے انٹونیو کہتا ہے کہ وہ بسینیو کو لون نہیں دے سکتا انٹونیو also suggest to بسینیو that he could help him borrow money from someone in venice on his behalf اور انٹونیو کہتا ہے کہ اس کے سارے جہاج سمدری راستے میں ہیں اپنی منزل پہ پہنچنے والے ہیں اور انٹونیو suggest کرتا ہے بسینیو کو کہ وہ اپنے آپ تو مدد اس کی نہیں کر پائے گا پرنتو venice میں اپنے بھی آپ پہ کسی اور سے اس کو لون دلوا دے گا یہ دلاسہ انٹونیو بسینیو کو دے دیتا ہے after this both of them leave the place hiske paschaat donon Thanh چودh جاتے ہیں after reading this scene we come to know that antonio is a melancholy character he is unable to find out the real reason of his sadness we also meet other characters like selenio solerino, lorentzo, and Graciano and basenio in this scene Greciano talks too much and in basenio's views it's very difficult to find out meaning in his words اس سین کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ انٹونیو ایک ملنکلی کریکٹر ہے ملنکلی کریکٹر وہ ہوتا ہے جو اداس رہتا ہے اور اس کو اپنی اداسی کا سبب اتوا کارن نہیں پتا ہوتا ہے اور اس طرح سے اس سین میں ہمیں کچھ اور کریکٹر سے بھی ملاقات ہوتی ہے جیسے سلینیو سلینیو سالرینو لرینزو گریشیانو اور بسینیو اور گریشیانو بہت باتونی ہے بسینیو کے مطابق بسینیو کہتا ہے گریشیانو کے لیے کہ اس کے سبدوں میں سے ارث ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور بسینیو انٹونیو کا پاسپینڈ ہے تو یہ فرسٹ سین تو ختم ہو گیا اسماپت ہو گیا اب ہم لیے چلتے ہیں آپ کو سیکنڈ سین پہ ایکٹ ون کے دس سین تکس پلیس ان بیل مونٹ ویئر پورشیا اور میڈ سرونٹ نریسہ آر ٹوکنگ پورشیا is upset to think about her father's will in which he has put conditions for her to marry پورشیا cannot marry the person of her choice اور سیکنڈ سین ہمیں بل مونٹ لے کے چلتا ہے جہاں پہ پورشیا اپنی میڈ سرونٹ نریسہ کے ساتھ باتیں کر رہی ہے اور پورشیا کافی اداس پریشان سی نظر آ رہی ہے اور اپنے فادر کی جو وسیعت ہے اس کے بارے میں سوچی جا رہی ہے ان conditions کے بارے میں سوچ رہی ہے جو اسے شادی کرانے اپنا پتی چننے میں باندھتی ہیں اسے limit کرتی ہیں سیمت کرتی ہیں اس کے عدکار کو اور اب وہ conditions کے مطابق اپنے پتی کا چناب نہیں کر پائے گی پورشیا cannot marry the person of her choice اور اس کے پتہ نے تین کاسکٹ کیا ہوتے ہیں یہ باکس ہوتے ہیں اور تین طرقے باکس چھوڑ کے گئے ہیں اس کے پتہ وسیعت میں سرطوں کے مطابق تین کاسکٹ ہیں ایک سونے کا بنا ہوا دوسرا چاندی کا اور تیسرا لیڈ سے کا بنا ہوا ہے جو بھی ویکٹی صحیح کاسکٹ کو چنے گا جس میں پورشیا کی تصویر ہوگی وہی ویکٹی حق دار ہوگا پورشیا سے شادی کرنے کے لیے پورشیا اسی کے ساتھ شادی کرے گی اس طرح سے پورشیا اپنے فادر کی جو مرضی ہے جو وسیعت ہے اس کو اونر کرنے کے لیے بندھی ہوئی ہے مجبور ہے اور وہ یہ باتیں نریسہ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے اور دیکھا جائے ایک طریقے سے پورشیا ایک مشکل سیچویشن میں فسی ہوئی ہے اور اس ویکٹی کو جس کو وہ پسند کرتی ہے اس سے شادی کرنے میں اسمرت ہے کہتی ہے پورشیا ایک سورگواسی پتہ کی اچھا نے ایک جیویت بیٹی کی اچھا کو ختم کر دیا ہے نا تو وہ کسی کو چوز کر سکتی ہے کسی کا چناو کر سکتی ہے نا کسی کو ریجیکٹ کر سکتی ہے کیونکہ وہ اپنے فادر سے اپنے پتہ جی سے بہت پیار کرتی ہے اور ان کی بہت عزت کرتی ہے نا ریسا کنسولز ہر that the person who chooses the right casket would surely love her truly after that پورشیا tells نا ریسا to name the suitors who have so far tried their luck in choosing the right casket but have failed in their attempts نا ریسا پورشیا کو سانتبنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو بھی ویکٹی صحیح casket کا چناو کرے گا اور یہ بات نشتیت ہے کہ وہ تم سے بہت پیار کرے گا اور اس کے پس شات پورشیا نا ریسا کو کہتی ہے کہ جو suitors اب تک جو راج کمار اب تک اپنا بھاگیا آزما چکے ہیں اور صحیح casket کا چناو کرنے میں اسپل ہو گئے ہیں ایک ایک کر کے ان کے نام پڑھئے نا ریسا names them one by one and پورشیا describes their personalities according to what she thinks about them نا ریسا ایک ایک راج کمار کا نام لیتی ہے جنہوں نے اس competition میں پرتیسپردھا میں بھاگ لیا اور پورشیا کو نہیں جیس سکے اور پورشیا اپنے دماغ کے انصار اپنے من کے انصار ان کے وقتیتو کے بارے میں بتاتی ہے we also come to know پورشیا's views on her suitors she does not like them at all after that نا ریسا reminds پورشیا او بسینیو who once happened to come there in belmont in company of the marquis of mont ferrat when her father was alive نا ریسا calls him a venetian scholar and soldier اور ہمیں پورشیا کے وچاروں کا بتا چلتا ہے ہمیں بتا چلتا ہے کہ پورشیا ان سبھی کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی اور تھوڑی دیر کے پس شاعت نا ریسا پورشیا کو بسینیو کی یاد لاتی ہے جو کبھی belmont میں مارکس اور mont ferrat کے ساتھ آئے تھے اور اس سمیں پورشیا کے پتا جی بھی تھے نا ریسا اسے کہتی ہے کہ وہ ایک venetian scholar اور soldier لگتے تھے اور نرشا بسینیو کی پرسندسہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک بنیشان scholar اور solche اگر اسے پورشیا توش flamingر ہے یہ بfulligans اید ہے کہ پورشیا بھی بسینیو میں اپنی برچار بالکر بھی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں hii、 hii! hii! temー! hii! eme! hii! een place idoleů؟ hii!, in the meantime a serving man enters and incوم né from front에 that the prince of morocco would reach there at night and her four suitors seek her leave اسی دوران ایک نوکر آتا ہے ایک سرمنٹ آتا ہے اور پورشیا کو انفروم کر کے چلا جاتا ہے کہ پرنس او مرکو جلدی ہی پہنچ رہے ہیں آج رات اور اس کے ساتھ چار جو راجکمار جنہوں نے پرتیس پردھا میں بھاگ لیا تھا ستھان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں پورشیا کو ذرا سی بھی خوشی نہیں ہوتی کہ پرنس او مرک کو پہنچ رہے ہیں جو چار سوٹرز تھے وہ جا رہے ہیں اس پہ وہ خوش ہوتی ہیں پیارے ویدیارتیو یہ ایکٹ ون کے دو سین سماعت ہو جاتے ہیں اور تیسرا سین لے کے میں جلدی ہوں گا تیلڈن ہیو نائز دے تھینکیو تیلڈن ہیو نائز دے تھینکیو